بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرکی سعودی عرب مصر کا مودی سرکار کو بڑا سرپرائز محمد بن سلمان کا پاکستان کے حق میں بڑا فیصلہ ناظرین ریسٹنٹلی کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں انڈیا میں جی ٹوئنٹی کا اجلاس تھا اور اس کو انڈیا نے ایسے ڈیوائیڈ کیا جس سے انڈیا کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سفارتی محاذ کے اوپر جو مختلف انڈیا کے کنٹروورشل یا متنازع جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کنٹری سے ریکارگنیزیشنز حاصل کی جائیں جو ان حصوں کو متنازع سمجھتے ہیں اس حوالے سے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اور اب ہندوستان کو ایک بڑا جٹکہ لگا ہے بیسکلی یہ ہٹ بیک فائر کر چکی ہے ہندوستان کی سفارتی محاذ کے اوپر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جی ٹونٹی میں کہاں کہاں پر یہ میٹنگز ہوئیں اور اس میں مودی سرکار کو کیسے جو ہے وہ سفارتی محاذ کے اوپر بڑے یعنی اپسٹ ملے اور پاکستان کے حق میں یا کن ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ایک بڑی امرجنگ اکنومک پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے لیکن انہوں نے اوور کانفیڈنس میں کچھ ایسے فیصلے کیے لائک کے اب چونکہ ہم تھوڑے سے بہتر ہیں تو پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے مانے کی اور پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی پہلے میں آپ کے ساتھ وہ حبر شیئر کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں جو ہندوستان ہے وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا لیکن یہ جی ٹونٹی اجلاس جس کی صدارت ہندوستان کے پاس تھی اب ان کو کیسے جو ہے اس محاذ کے اوپر بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مقبوضہ کشمیر میں آئندہ ہفتے بیس عالمی میشیوتوں کے اتحاد یعنی جی ٹونٹی یعنی پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جی ٹونٹی کیا ہے دنیا میں جو سب سے بڑی بیس ایکانومک پاورز ہوتی ہیں ان کا ایک اتحاد ہے جس کو جی ٹونٹی کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے ممالک یعنی کہ ٹاپ کے یعنی کہ اس وقت جو ممالک دنیا کو چلا رہے ہیں وہ اصل میں ٹاپ کے جو بیس ملک ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو تین مسلم ممالک ہیں ٹرکیہ سعودی ارابیہ اور مصر جبکہ باقی بھی دنیا کی بڑی پاورز جس میں جاپان ہے چائنہ ہے امریکہ ہے یوکے ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہ سب بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں چونکہ انڈیا بھی ایک بڑی معاشی پاور ہے وہ بھی اس گروپ کا حصہ ہے انفورچنیٹلی پاکستان اس گروپ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ خم جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر دنیا میں بیالیس یا چوالیس نمبر کے اوپر آتے ہیں لیکن اس میں وہ ممالک شامل ہیں جو ٹاپ بیس ہیں چین جو ہے اس نے اس اجلاس میں شرکت سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی یعنی کہ کشمیر کے اوپر جو موقف پاکستان رکھتا ہے ایگزیکٹلی چائنہ بھی وہی موقف رکھتا ہے اور اس ایسا ایک دفعہ نہیں بارخواہ دفعہ یونائٹر نیشن میں یون او کی جو اسلامتی کانسل ہے وہاں پر بھی چین جو ہے وہ کئی بار پاکستان کے حق میں کشمیر کے ایشوں کے اوپر ویٹو کر چکا ہے اور پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ چین نے نبایا ہے سعودی عرب پاکستان کا اتحادی ہے پاکستان کا دوست ہے خر مشکل وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا سپیشلی جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی اکنومک کرائسز آیا تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا لیکن یہاں پر انڈیا کو یہ ایک زوم تھا یا ایک کانفیڈنس تھا ایک وہم تھا کہ یہ جو ممالک ہیں سعودی عرب ترکی اور مصر جنہوں نے اس جی ٹونٹی اجلاس کا جو اس کا جو سیشن مقبوضہ کشمیر میں ہونا تھا اس کا بائیکارٹ کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان چونکہ آج کل تھوڑا سا معاشری کرائسز میں ہے اس وجہ سے ان دوست مالک کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے انڈیا چونکہ ایک بیٹر اپروچنیٹی ہے بڑی پاور ہے تو اس لیے یہ کنٹریز جو ہیں وہ معاشری فوائد کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیں گے لیکن وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ بھئی پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتا اصل میں جو یہ ان مسلم مالک کا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر وہ جینون ہے وہ آئیڈیالوجیکلی ہے اور اس کو پیسوں کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا ہندوستان نے بائیس سے چوبیس مئی تک مقبوضہ کشمیر میں جو منقد ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کے لیے تنظیم کے رکن مالک سمیت چند دوسرے ملکوں اور کئی بینال اقوامی اداروں کو بھی شرکت کی دعوت دے رکھی تھی چین پہلے ہی اس کو متنازع علاقہ قرار دینے کے اپنے موقف کا آدھا کرتے ہوئے اعلان کر چکا تھا کہ وہ سری نگر میں جی ٹوئنٹی کے صحیحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس اور دیگر تقریبات میں شریک نہیں ہوگا بارتی وزارت خارجہ نے یہ موقف دراتے ہوئے کہا کہ جمہور کشمیر اور لڈاہ کے معاملے پر کسی دوسرے ملک کو اس پر تبصرہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے اس کے بعد ٹرکیہ سعودی عرب مصر اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تمام رکن ممالک کی جانب سے جمہور کشمیر کی آئینی حصیت تبدیل کرنے پر انڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اجلاس کا بائیکارٹ کیا ہے جبکہ دوسری طرف او آئی سی کے دیگر عراقین ممالک جن میں بنگلہ دیش انڈو نیشہ امان متحدہ عرب امرات نے بھی اس تقریب میں شرکت کی تصدیقی ہے اوکام کا کہنا ہے کہ اجلاس کا انقاد شیر کشمیر انٹر نیشنل کنونشن سینٹر میں کیا جائے گا جس کے لئے سیکیورٹی کے سخت جو ہیں وہ انتظامات کیے گئے تھے ہندوستان میں بھارت نے یکم دسمبر دو ہزار بائیس کو جی ٹونٹی کی صدارت سمالی تھی اور یہ روان برس پہلی بار جی ٹونٹی کے سربراہی اجلاس کی مذبانی جو ہے سرانجام دے رخا بھارت اس منصب پر تیس نومبر دو ہزار تئیس تک فائز رہے گا جی ٹونٹی کے رکن ممالک میں بھارت امریکہ چین برطانیہ روس سعودی عرب آسٹریلیا کینیڈا جرمنی فرانس اٹلی جپان ارجنٹائن برازیل انڈونیشیا میکسیکو جنوبی فریقہ جنوبی کوریا اور ٹرکیا جیسے ممالک شامل ہیں مطلب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دنیا کا کتنا پاورفل گروپ ہے ہاں کو اس سے بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر سکتا تھا اگر وہ انہی علاقوں میں انہی سٹیٹس میں اس کے جو ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ تھی ان کو رکھتا لیکن چونکہ اس کو وہ اوور کانفیڈنٹ تھا کہ اب چونکہ انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر دیا ہے اور اس کے اوپر اربوں خربوں روپیز کی انہوں نے کمپینس چلائیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یونائٹر نیشن میں اب لوگ شاید بھول ایفیشلی لداخ اور جمہو اور کشمیر کو اپنا پارٹ دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کا جو الٹا ریزلٹ نکلا اور اس نے جی ٹونٹی کی صدارت جو اس کے پاس پہلی بار آئی تھی اس اجلاس کو بھی اس چکر میں خراب کر لیا لوگوں کو یہ دکھانے کے چکر میں کہ کشمیر جو ہے وہ ان کا حصہ ہے کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اگر آپ پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ایک متنازع علاقہ ہے ایک کانفلیکٹڈ علاقہ ہے جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا حق رکھتا ہے پاکستان کشمیر کو پاکستان کی شرق کہتا ہے بتاتا ہے اور یہی پاکستان کا موقف ہے چین اور مسلم مالک جو ہیں وہ پاکستان کے اس موقف کے اوپر جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور یونائٹر نیشن میں بھی پاکستان کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے بڑا کلیر ہے اور پاکستان کا انڈیا کے حوالے سے تعلقات پر بھی اسی ایک چیز کے اوپر بڑا کانفلیکٹ ہے